اسلام علیکم ویلکم ٹو رابیہ زون برطن کے اندر آپ نے 2 کپ بیشن ایڈ کر دینا ہے اور بیشن کے اندر آپ نے فل پیٹھ لیکوڈ مکش کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے تاکہ بیشن کے اندر گھوٹلیا نہ بنیں اور ایک سمودھ سا پیش بن کر ریڈی ہو جائے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ دودھ شامل کرتے جائیے اور بیشن کے اندر مکس کرتے چلے جائیے اگر سپون سے مکس نہ ہو تو آپ ہاتھ کا استعمال کیجئے اور آپ نے جو ہے اس کو اچھی طرح سے دودھ کے ساتھ جو ہے وہ مکس کر لینا ہے اور ایک ٹھک سا پیسٹ بنا لینا ہے پیسٹ آپ نے اس طرح کا بنانا ہے جیسے کہ ہم پکوڑوں کے لیے بناتے ہیں اس کی کنسسٹینسی نہ تو زیادہ رنی ہونی چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ ہارڈ ہونی چاہیے تھوڑا تھوڑا دودھ شامل کرتے ہوئے آپ نے ہاتھ کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے گونتے چلے جانا ہے اور اس کی گھٹلیاں بھی ہاتھ کی مدد سے ریموک کرتے جانا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کنسسٹینسی کس طرح کی ہے جب اس طرح کا دو آپ کے پاس ریڈی ہو جائے تو پھر آپ نے ایک گڑاہی میں پیل گرم کرنا ہے اور اس کے اندر آپ نے اس دو کے چھوٹے چھوٹے پکوڑے بنا کر ڈال دینے ہیں جیسے کہ پکوڑے ہم بناتے ہیں بلکہ اسی طرح سے آپ نے اس دو کے پکوڑے بھی بنا رہے ہیں جو کہ سائز میں چھوٹے ہوں گے اس طرح سے پکوڑے ڈالنے کے بعد آپ نے دو سے تین منٹ اس کو ایسے ہی چھوٹے دینا ہے جب ہم اس کو پلٹیں تو یہ آئل کے اندر مکس نہ ہو دو سے تین منٹ کے بعد آپ نے پکوڑوں کو پلٹ دینا ہے اور پلٹنے کے بعد آپ نے اس کو براؤن ہونے تک کوک کرنا ہے الٹ پلٹ کرتے رہنا ہے تاکہ یہ اسی ایک سائٹ سے جلے نہیں جب یہ گورڑن براؤن کلر کے ہو جائیں تو آپ ان کو نکال لیجی اور تھوڑے دیر کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیجئے تاکہ یہ تھنڈے ہو جائیں جب یہ تھنڈے ہو جائیں تو ہاتھ کی مدد سے ان کے دو سے تین ٹکڑے کر لیجئے جس طرح سے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ نے چھوٹی ٹکڑے کر لینے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو ایک چوکر میں ڈالنا ہے اب جب آپ اس کو پیسیں گے تو یہ بالکل فائن پاوڈر نہیں بن کر ایڈی ہوگا بلکہ یہ آپ کے پاس کچھ اس طرح سے بن جائے گا جیسے کہ آپ کے بریڈ کرمز ہوتے ہیں کچھ اس طرح کی کنڈیشن ہوگی اس کو پیسنے کے بعد ان کرمز کو آپ نے نکال لینا ہے اور ایک برتن میں رکھ لینا ہے یہاں پر سیکنڈ سٹیپ جو ہے وہ کمپیٹ ہوا اور اب ہم چلتے ہیں تھرڈ سٹیپ کی طرف ایک برتن کے اندر آپ نے ککنگ آئل ایڈ کرنا ہے اگر آپ کے پاس دیسی گھی آویلیبل ہو تو آپ دیسی گھی ایک چمچہ بھر کر اس میں ڈال دیجئے دیسی گھی سے اس حلوے کی خوشپو اور ذائقہ مزید بڑھ جائے گا آپ چاہیں تو اس حلوے کے اندر الاجی پاوڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ الاجی کی خوشپو پسند کرتے ہیں ان کرمز کو آپ نے تقریباً 6 سے 7 منٹ کے لیے ہلکی آگ پر اسی طرح سے روست کرتے جانا ہے اور چمچہ چلاتے جانا ہے اگر آپ نے دو کپ بیسن لیا تھا تو آپ نے تقریباً یہاں پر دیر سے دو کپ شکر ایڈ کرنی ہے میں نے شکر کی مقدار اپنے ذائقے کے حساب سے کافی کم رکھی ہے اب اس کو آپ نے مکس کرنا ہے اور اس کے اندر آپ نے شامل کر دینا ہے سوکھا دودھ میں یہاں پر سوکھے دودھ کا ایک چھوٹا پیکٹ ایڈ کر رہی ہوں جو کہ تقریباً 30 گرام کا ہے اور اس کے بعد میں چمچہ چلاتے ہوئے اس کو اچھی طرح سے حلوے کے اندر مکس کر لوں گی بچپن سے میں دیکھ رہی ہوں کہ ہر سردیاں آنے سے پہلے یہ حلوہ ہمارے گھروں میں بنا کر ریڈی کر لیا جاتا ہے اور پھر ہم پوری سردیاں جو ہیں اس حلوے کو انجوائے کرتے ہیں نہ تو اس کا ذائقہ خراب ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا رنگ خراب ہوتا ہے شکر اور دودھ کو مکس کرنے کے بعد آپ اپنے اس حلوے کے اندر کشک میوہ ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو جو آپ کے پاس آویلی بھل ہو وہ اس کے اندر شامل کر دیجئے اور اس کا فلیم جو ہے وہ بند کر دیجئے اب آپ کو میں ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں بہت ہی دانے دار قسم کا یہ حلوہ بن کر ریڈی ہو جائے گا اس حلوے کو ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد اپنی پیسند کے نٹس کے ساتھ آپ اس کو گانش کر سکتے ہیں اور اس کا ذائقہ بہت ہی لا جواب ہوتا ہے آپ ایک بار بنائے گا تو انشاءاللہ تعالی آپ انگیاں چاٹتے رہ جائیں گے اس ریسپی سے بہت زیادہ ٹیسٹ فول ہلوہ بن کر رہی ہو جائے گا تو اب یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ اگر آپ اس حلوے کو بغیر فچ کے پورا مہینے کے لیے سٹور کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس حلوے کے اندر ڈرائی ملک جو ہم نے آخر میں ایڈ کیا ہے وہ ایڈ نہیں کریں گے اس کے علاوہ تمام انگریڈنٹ ایڈ کریں گے تو آپ کا جو حلوہ ہے وہ پورا مہینہ خراب نہیں ہوگا سٹور کیا ہوئے حلوے کو جب آپ گرم کریں تو اس کے اندر لکویڈ دودھ کا تھوڑا سا چھینٹا لگا دیں اور پھر گرم کریں اس سے آپ کا حلوہ اگدم فریش ہو جائے گا ان سردیوں میں آپ بھی یہ حلوہ بنا کر ضرور ٹرائے کیجئے اور اپنا فیڈبیک مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا مجھے انتظار رہے گا اپنا بہت سے خیال رکھئے گا اللہ حافظ